احمد نواز بتلائیے گا اس دن کیا منظر تھا کیا آپ نے دیکھا اور اب تک آپ کی کتنی ٹریٹمنٹ ہو چکی ہے اور آگے کا کیا پلان ہے کیا عزم ہے آپ کا سولہ دسمبر کا جو واقعہ تھا اور وہ جو دن تھا میرے خیال سے وہ تو ہم صدیوں تک نہیں بول پائیں گے ابھی تو چار سال صرف ہوئے ہیں بلکل ہے اور اس دن جو میں نے وہ مناصر دیکھے تھے وہ بلکل میں کبھی زندگی بر بھی نہیں بول پاؤں گا اس لیے کہ اس واقعے میں میں نے تو اپنا بھائی حارس نواز شہید کویا تھا اور میں خود بھی زخمی ہوا تھا لیکن اس کے علاوہ میں نے اپنے دوستوں کو اور اپنے اساتذہ کو جو ہے تو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو وہ مناظر میں نہیں بول پاؤں گا وہ جو پورا پشاور نہ صرف پوشت پورا پشاور بلکہ پورا پاکستان جہتا تو رو رہا تھا اور غم میں مبتلا تھا تو آپ اس وقت کونسی کلاس میں تھے اور کیا کر رہے تھے اس وقت جب یہ واقعہ ہوا جی میں اس وقت کلاس نائن میں تھا اور اس وقت کے وقت میں بھی اس اوڈیٹوریم میں تھا جہاں پر زیادہ تر بچوں کو شہید کیا گیا تھا تو اس وقت اوڈیٹوریم میں کیا ہو رہا تھا کوئی رہرسل کروائی جا رہی تھی جی بلکل ایک رہرسل تھی ایک فرس ایٹ کے بارے میں ایک رہرسل تھی تو اس کے لئے ہم گئے اور اوڈیٹوریم اور وہاں پر یہ اٹیک پر ہوا تھا اچھا تو اس کے بعد آپ اس میں زخمی ہوئے اور پھر اس کے بعد اب آپ کے تعلیمی مراحل اور دیگر بچے بھی آپ کو جو اس واقعے میں وکٹم ہیں اس کے کبھی ملاقات ہوئی ان یادوں کو تازہ کیا آپ نے جی بلکل اس واقعے کے جو وکٹم ہیں وہ تو میرے دل کے بہت قریب ہیں اس دیکھیں کہ اس واقعے کے بعد نہ صرف ان وکٹم نے بلکہ پوری پاکستانی قوم نے جو ریزلینس دکھائی جو بہادری دکھائی وہ دنیا کے لئے ایک مثال بن گئی تو ان کے ساتھ تو میں بہت قریب وہ سارے میرے دل کے بہت قریب ہیں جب میں زخمی ہوا تھا یہاں پر جب مجھے علاج کے لئے کوئی نے لگتہ سپتال برطانیہ میں لائے گیا تھا تو یہاں پر میں نے عظم کیا تھا اپنے ساتھ کہ میں ابھی ایک کمپین سٹارٹ کروں گا جس میں میں یہ جو حادثات اس دن ہوئے جو بچوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا میرے خیال سے یہ کوئی بھی ڈیزرف نہیں کرتا اور اس لئے میں نے کمپین سٹارٹ کی ایڈیوکیشن کے لئے تعلیم کے لئے اور یوت کو آویر کرنے کے لئے تو تعلیم اس لئے میں ضروری اس کو کہہ رہا ہوں کہ جب دہشت کردوں نے ہمارے سکول پر حملہ کیا ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں روک سکے سکول جانے سے اور پورے پاکستانی بچوں کو ڈیٹر کر سکیں ان کو ڈرار سکیں لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ پاکستانی قوم جو ہے تو ایک بہادر اور پیچھے ہٹنے والی قوم نہیں ہے اور وہ اپنے مقاصد میں ناکام رہے ہیں اور ابھی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو انکرش کریں کہ وہ آگے آئے آگے صفوں پر آئے اور ایک ایکٹیو رول جو ہے تو سوسائیٹی میں پلئے کریں تھا کہ پاکستان کا مستقبل جو ہو تو امن کا ہو اور ترقی کا ہو احمد نواز آپ بہت بہادر بچے ہیں آپ نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے ہمیں آپ پر فخر ہے پوری قوم کو آپ پر فخر ہے اور آپ نے قوم کا نام روشن کیا ہے ڈرے نہیں ہیں آج بھی پرازم ہیں اور علم کی دولت سے دہشتگردی کو دشمن کو شکست دینے کا عظم رکھتے ہیں بہت شکریہ بات کرنے کے لیے موسیقا